قیامت لفظ قاما یکمو قیامن سے اگر اس کو لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اٹھنا صحیح اور حضرت علامہ راغب اسفہانی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ انسان کا اچھانک سے اٹھ جانا یک بارگی اٹھنا اسے قیامت کہتے ہیں صحیح اور شریع اسطلاح میں علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کے فنہ ہو جانے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد جو پیشی ہوگی اس پیشی کا نام قیامت ہے اس کا مطلب یہ کہ قیامت کا اطلاق دو دنوں پر ہوگا ایک تو یوم الفنہ پر ہوگا پہلی سور پھکنے کے بعد جب تمام کی تمام انسانیت ختم ہو جائے گی اس دن پر بھی قیامت کا اطلاق ہوتا ہے قرآن و حدیث میں اس کیلئے ساعہ کا لفظ آیا مثلا سرکان نے فرمایا لا تکم ساعہ کے قیامت قائم نہیں ہوگی قرآن میں آیا اکتربتی ساعت و انشق القمر تو جو پہلی سور پھکنے کے بعد تمام کی تمام انسانیت فنا ہو جائے گی اس پر بھی قیامت کا اطلاق ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انسانوں کو زندہ فرمائے گا اور میدان مہاشر قائم ہوگا تمام کی تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لئے پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ سے یا تو سزا ملے گی یا جزا ملے گی یہ جو دن قائم ہوگا اس پر بھی قیامت کا اطلاق ہوتا ہے حافظ ابن کسیر نے قیامت کے حوالے سے تقریباً اسی نام ذکر فرمایا ایک تو قرآن کے اندر ذکر آ گیا ساہ کا لفظ آیا کہیں پر حاق کا لفظ آیا مختلف نام ذکر کیے گئے لیکن قیامت کی اہمیت اس کی قطعیت اور اس کی یقینیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں جا بجا اس کا ذکر آیا اور حافظ ابن کسیر نے تقریباً اسی سے زائد اس کے نام گنوائے ہیں اسی طرح اسی قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا انسانوں کو تمام انسانوں کو جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کے لئے حشر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نشر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے معات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا تو چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان وہاں پر جمع ہوں گے اس لئے اسے حشر کہا جاتا ہے اسی طرح اسے محشر بھی کہتے ہیں معاشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کا وقت یا جگہ تو چونکہ تمام انسان وہاں جمع ہوں گے اور وہ جمع ہونے کا وقت ہوگا اکھٹا ہونے کا وقت ہوگا اس لیے اسے معاشر بھی کھا جاتا ہے اس کو نشر بھی کہتے ہیں اور نشر کمانا ہوتا ہے پھیلا ہوا ہونا جیسے ہم کہتے ہیں نشر و اشاعت تو کسی چیز کو پھیلانا سے نشر کہتے ہیں تو قیامت میں چونکہ تمام انسان موجود ہوں گے اور منتشر ہوں گے اس لئے اسے یوم النشر بھی کہا جاتا ہے اسی طرح اس کا ایک اور نام ہے معاد معاد کا معنی ہوتا ہے لوٹنے کا مقام تو چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام کے تمام انسان قیامت تک آنے والے انسان اس جگہ پر دوبارہ لوٹ کرائیں گے تو جو مر چکے تھے وہ سارے کے سارے ظاہرے کہ یوم الفنا کے باس سب مر جائیں گے تو دوبارہ وہ لوٹ کرائیں گے تو چونکہ وہ لوٹنے کا مقام ہوگا اس لئے اسے معاد بھی کہا جاتا ہے